بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے مہترم ناظرین سب سے پہلے تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آج میں آپ کے ساتھ اشفاق احمد صاحب کی ایک تحریر شیئر کرنا چاہتا ہوں کمال لوگوں کی کمال تحریریں کمال باتیں جن کو پڑھ کر آج بھی لطف آتا ہے تو جو تحریر اشفاق احمد صاحب نے لکھی وہ کرم کے بارے تھی اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جس پہ کرم اس کے ساتھ کبھی پنگا مات لینا کیونکہ وہ تو کرم پہ چال رہا ہے تو انہیں چلتی مشین میں ہاتھ دوگے تو ہود اڑ جاؤگے مزید وہ اس تحریر میں لکھتے ہیں کہ کرم کا کوئی فارمولہ نہیں ہوتا اس کی وجہات تلاش کرو پھر اشفاق احمد صاحب جس شخص پر کرم ہوتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اس کی کچھ خوبیاں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس کو پوری اقل کے باوجود ہمیشہ اس کو پوری اقل کے باوجود ہمیشہ اس کو سیدھا سا بندہ پایا پھر کہتے ہیں کہ وہ بہت تیزی نہیں دکھائے گا جائے گا نہیں راستہ دے دے گا بہت زیادہ غصہ نہیں کرے گا سادہ بات کرے گا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر کرم والے شخص پر یعنی ہر وہ شخص جس پر کرم ہوتا ہے اس کو مخلص دیکھا وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو مان لیتا ہے لوگوں سے معذرت کر لیتا ہے تو یہ بالکل صحیح جو ہے وہ کوالٹیز اشفاق احمد صاحب نے اس شخص کی بیان کی جس پر کرم ہوتا ہے وہ واقعی ایسا شخص ہوتا ہے جس سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو وہ فوراں معذرت کر لیتا ہے زیادہ غلطی پر جو ہے وہ ڈٹ نہیں جاتا بلکہ فوراں اس پر معافی مانگ لیتا ہے اس سے والا شخص نہیں ہوتا دوسروں کو راستہ دے دیتا ہے لوگوں کے لیے آسانیا پیدا کرتا ہے ایسا شخص یقینن وہ ہی ہوتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے جس سے اللہ راضی نہ ہو وہ تو لوگوں کے لیے مشکلات ہی کھڑی کرتا ہے ہمیشہ پھر اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں وہ شخص جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدے ماند ہوتا ہے دوسروں کو ہمیشہ دوسروں کا اچھا سوچتا ہے ان کے لیے آسانیا پیدا کرتا ہے جہاں دوسروں کو اس شخص کی ضرورت ہو وہاں وہ حاضر ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ذات سے نفع ہو رہا ہو اور اللہ آپ کے لیے کوئی شادگی کو روک دے وہ اور کرم کرے گا یعنی اگر آپ کی ذات سے دوسروں کے لیے فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ آپ پر اور کرم کرے گا اللہ آپ کو اور دے گا اللہ آپ کو اور تفیق دے گا کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیا پیدا کریں آپ لوگوں کے کام آئیں لوگوں کی مشکلات دور کریں لوگوں کی ہر مشکل کام میں مدد کریں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر صحابق کرم کو ہر وہ شخص یعنی جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اس کو لوگوں کو نفع دینے والا پایا پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا درجن وہ تیرہ کا ہوتا ہے بارہ کا نہیں اللہ کے کرم کے پئیے کو چلانے کیلئے آپ بھی درجن تیرہ کا کرو اپنی زندگی میں تھوڑا دل ہی تو اسے لوگ بھی آپ کے ساتھ حساب ہی سے چلیں گے دل کے کنجوس کے لیے کائنات بھی کنجوس سے صحیح کا اپنے شواہ کے مصاب کے جو دل کا کنجوس ہوتا ہے جو اس کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ کنجوس ہے پھر کہتے ہیں دل کی صحیح کے لیے کائنات بہت بڑا ہزانہ ہے یعنی جو دوسروں جو صحیح شخص ہوتا ہے صحاوت کرنے والا اس کے لیے کائنات کا جو ہزانہ ہے وہ بہت وسیع ہے اس کے لیے اس کو اللہ اور عطا کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں لوگوں کو دیتا ہے اللہ اس کو اور عطا کرتا ہے جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں شواہ کے مصاب کہتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی کے معاملات روک جائیں آپ کو پتہ نہ چاہو آپ کی زندگی میں مشکلات آ جائیں آپ کو ان مشکلات کا حال نہ مل رہا ہو تو سمجھ جاؤ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں آپ نے دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں آپ جب بھی دیکھیں آپ جب بھی دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات آ گئی ہیں آپ کے جو ہے وہ آپ کو بغیر کسی وجہ کہ آپ کو وجہ بھی جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے لیکن آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں آپ پرشان ہیں آپ بغیر کسی وجہ سے اداس ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی مشکل کھڑی کی ہوئی ہے آپ نے لوگوں کے لیے کوئی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بن رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا مختصر اشواہ کیمت صاحب اپنی تحریر کا جو اینڈ کرتے ہیں وہ اس بات پر کرتے ہیں کہ آسانیاں دو آسانیاں ملیں گی یعنی اگر آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں گے لوگوں کے کام آئیں گے لوگوں کو مدد کریں گے ہر مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں گے تو آپ کا رب میرا اور آپ کا رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا وہ ہماری مشکلات کو دور کرے گا وہ ہماری اداسی حتم کرے گا لیکن اس کے برقص اگر ہم لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے لوگوں کے کام نہیں آئیں گے لوگوں کو مشکل میں دے کر ہوش ہوں گے تو اللہ جو ہے وہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں دے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے بھی یقینین آپ یہ اشفاق حمد صاحب کی تحریر مجھ سے سن لی یا اس سے پہلے پڑھی ہوگی تو آپ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگوں کے لئے سانیاں پیدا کریں گے لوگوں کے کام آئیں گے لوگوں کی ہر جو مشکل ہوگے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین کیجئے گا میرا اور آپ کا رب ہمارے لئے سانیاں پیدا کرے گا وہ ہماری مشکلات دھول کرے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تحریر اشفاق احمد صاحب کی اور میری ویڈیو دونوں پسند آئی ہوں گی اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ سب کے لئے دعا گو اور اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ